نمسکار دوستوں آج ہم بات کریں گے پی ٹی ایم سے جڑے بڑے بدلاؤ کے بارے میں یہ ایسا بدلاؤ ہے جسے ہر پی ٹی ایم یوزر کو جاننا ضروری ہے بیتے کچھ مہینوں سے پی ٹی ایم سرخیوں میں بنا ہوا ہے کیونکہ آر بی آئی نے پی ٹی ایم بینک پر روک لگا دی تھی ایسے میں یوزرز کے سامنے تمام پریشانیاں کھڑی ہو گئی اور پی ٹی ایم کے آپریشنز بھی پربھاوت ہوئے لیکن اب ایک بڑا بدلاؤ ہونے جا رہا ہے کیا ہے وہ بدلاؤ اور کیسے وہ یوزرز کو پربھاوت کرے گا آج ہم اسی کے بارے میں مستار سے بتائیں گے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس بڑے بدلاؤ کے بارے میں دراصل یوزرز کو اپنا یوپی آئی آئی ڈی بدلنا ہوگا یعنی کہ جو بھی پی ٹی ایم یوزرز ہیں انہیں اپنا یوپی آئی آئی ڈی بدلنا ہوگا یوزرز کو نئی یوپی آئی آئی ڈی میں مائگریٹ کرنے کی سوویدھا ملے گی یوزرز پارٹنر بینک کے ساتھ یوپی آئی ڈی کو بدل سکیں گے پی ٹی ایم کی پیرنٹ کمپنی کو اس پر اپروول مل چکا ہے این پی سی آئی یعنی نیشنل پیمنٹس کارپریشن آف انڈیا نے یہ اپروول دیا ہے ون نائنٹی سیمن کمپنیشنز یعنی OCL ہے پی ٹی ایم کی پیرنٹ کمپنی یہ تو بات ہی بدلاؤ کی جو ہونے جا رہا ہے اب سوال یہ ہے کی کیسے مائگریٹ ہوگا یوپی آئی آئی ڈی چار بینک ہیں پی ٹی ایم کے پارٹنر بینک ایش ڈی ایف سی ایس بی آئی ایکسس اور ییس بینک ہیں پارٹنر بینک ابھی پی ٹی ایم یوجرز کی جو یوپی آئی آئی ڈی ہوتی ہے اس میں آپ کے موبائل نمبر کی ڈیزٹ ہوتی ہے اور لاسٹ میں لکھا ہوتا ہے ایڈ در ایٹ پی ٹی ایم یہ آپ کی یوپی آئی آئی ڈی ہے اب یہ ختم ہو جائے گی اور پارٹنر بینک کا نام اس میں جڑ جائے گا یعنی کہ آپ کا جو فون نمبر ہے وہ ہوگا اور اس کے بعد جو پارٹنر بینک ہے اس کی یوپی آئی ڈی اس میں جڑ جائے گی یوجرز کو کسی ایک پارٹنر بینک کے یوپی آئی ہینڈل کو چننا ہوگا پارٹنر بینک کے یوپی آئی ہینڈل اب آپ کو ہم بتا دیتے ہیں یہ یوپی آئی ہینڈل اس طریقے سے ہوں گے at the rate ptsbi at the rate pthdfc at the rate ptaccess at the rate pts یہ وہ upi handle ہوں گے ان چار partner banks کے جن میں آپ کو اپنی upi id migrate کرنی ہوگی اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آئے گا کس کے لیے users کو کیا کرنا ہوگا تو آپ کو بتائیں upi id بدلنے کے لیے user کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں نہیں جانا ہوگوانے نہ ہی کسی window کے سامنے line لگانے ہوگی گھر بیٹھے online آپ کی paytm user id بدل جائے گی paytm upi users کو ایک pop-up ملے گا pop-up میں user سے سہمتی مانگی جائے گی pop-up میں چار partner bank کے upi handle کا option ہوگا یعنی کہ چار partner bank ہے ان کا upi handle ہے وہ آپ کے سامنے blink ہوگا اس pop-up کے ذریعے اس میں سے چار option دیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ کو چننا ہوگا جس handle کو user چنیں گے وہ ہی ان کی نئی upi id ہو جائے گی جیسے ہی یہ process پورا ہوگا اس کے بعد users paytm پر پہلے کی طرح ہی upi service کا استعمال کر پائیں گے اس میں وہ آسانی سے payment receive بھی کریں گے اور transfer بھی کر پائیں گے مطلب اس قدم سے paytm users کو فائدہ ہوگا paytm bank پر rbi کے action کے بعد users کے ذہن میں تمام شنکائیں آشنکائیں تھیں نئی ویوستہ سے کافی حد تک ان کا نبارن ہوگا موسیقی